اسلام علیکم وی برس کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو تسل والی دوری بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں ریو والا کپڑا لیا ہے میں نے یہ کرتان سے لکمے ہے اس پر میں آپ کو دوری بنانا سکھاؤں گی جو آپ گھر میں خود آسانی سے تیار کر کے کسی بھی سوٹ کے لگا سکتی ہیں گلے پر بھی میں نے اسی کلر کا دھاگا لیا تھا میں نے آپ کو دکھایا ہے نیچے بھی اسی کلر کا دھاگا ڈالنا ہے شٹل میں اس کے بعد اس طرح سے اسے ریب میں فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک پیر کے سلائی لگانی ہے سلائی بلکل برابر لگانے چاہیے ورنہ ہم دوری تیار ہونے کے بعد کہیں سے پتلی اور کہیں سے موٹی نظر آئے گی اس لیے پھر اچھی نہیں لگتی آپ نہ بلکل برابر سلائی لگائیں ایک پیر کے ایسے ہی سلائی لگائیں سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گی اس طرح سے نیچے سے ریب والا کپڑا کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے کتنا ایکسٹرا کپڑا رکھا ہوا ہے تاکہ ہماری دوری بہت خوبصورت بنے سکت والی دوری بنانی ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ آدھے انچ کا کپڑا چھوڑ کر اور سارا کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا کپڑا میں نے اس کے اندر چھوڑا ہے کٹنگ کرنے سے آپ بلکل ساتھ سے کپڑا کٹیں گی تو آپ کی دوری بلکل صفائی سے نہیں بنے گی جب آپ فولڈ کریں گی تو اس میں چونٹے آئیں گی یہ والی دوری آپ کہیں بھی لپس بنا کر لگائیں تو یہ بلکل صفائی سے بنے گی چونٹے بھی نہیں آئیں گی اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے سوا لیا ہے اس کے اندر دبر تھاگا ڈالا ہے چار تہ کر کے اس طرح سے پھر اس کے اندر سے گزار لینی ہے سوئی جو میں نے کہ ٹھان لگائی تھی اس کے اندر سے الٹے رکھ سے دوری کے اندر سے گزارنا ہے یہ اس طرح کر کے پورے دھاگے کو اسی طرح سے دوری کے اندر سے گزار لیں یہ دیکھیں اس طرح سے دھاگا آپ کو باہر آئے گا پورا نظر آنا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے دوری کے نکڑ کو پکڑ کر فس لانا ہے کھینچنا نہیں کھینچنے سے دھاگا ٹوٹ جائے گا اور دوری بلکل نہیں بنے گی اس طرح سے ہلکا ہاتھ رکھ کر اس طرح سے آپ اسے دوری کو اوپر والے کپڑے کو فس لانا ہے یہ دیکھیں یہ دوری اندر کی طرف چلی گئی ہے اس کے بعد آپ ایسے ہی پیچھے سے چنیں آگے کی طرف لے آئیں پھر پیچھے سے پکڑ لیں اس طرح سے آپ دوری بنائیں یہ دیکھیں جب آپ کی دوری پہ کپڑا زیادہ ہی کٹھا ہو جائے فولڈ نہیں ہو رہی تو آپ اس کو دوبارہ چنوں کو آگے کی طرف لے کر جائیں پھر پیچھے کی طرف کریں تو دوری آسانے سے بن جائے گی یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے دھاگے کو نہیں کھینچنا دھاگا کھینچ کے آپ دوری بنائیں گی تو دھاگا ٹوٹ جائے گا درمیان سے آپ نے کپڑے کو پیچھے سے پکڑ لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کر کے چنٹے ساری آگے لے آئیں اس کے بعد دوری پر لے آئیں جو میری دوری آدھی فولڈ ہو چکی ہے آپ دھاگا کھینچیں گی اور دوری کھینچیں گی تو بلکل نہیں بنے گی یہ دیکھیں یہ پیچھے سے دوری آ چکی ہے ہماری دوری تقریباً تیار ہونے والی ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اسی طرح آپ نے پوری دوری کو بنا لینا ہے اس کے اندر کافی کپڑا ہے اس لیے فولڈ کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی لیکن اس طرح آپ آسانی سے بنا لیں گی یہ دیکھیں یہ دوری بنا رہی ہوں یہ میں نے دبل دھاگا لیا تھا سنگل دھاگا لیں گی تو آپ کی درمیان سے دوری بنتے وقت دھاگا ٹوڑ جائے گا اس لیے آپ دبل دھاگا لیں گی آپ دبل دھاگا سنگل میں بھی ڈال سکتی ہیں اگر آپ کے پاس ہوا نہیں ہے تو یہ دوری بن کر تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی یہ دیکھیں یہ سخت والی دوری ہے یہ دیکھیں لپس بناتے ہوئے چونٹے بھی نہیں آتی جو لوز ڈوری ہوتی ہے اس کی چونٹے آتی ہیں فولڈ کرتے ہوئے یہ میں آپ اس کے ٹسل لگانا بتاؤں گی آپ کو اس طرح سے آپ نے چکور کپڑا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس میں دو ٹسل بناوں گی بلکل برابر شیپ میں آپ نے دو ٹکڑیے کاٹ لینی ہے یہ چپے چپے کی ہیں یعنی چار انگلے کی ان کی چڑائی اور لمبائی برابر ہونے چاہیے اس طرح سے فولڈ آپ نے بلکل نہیں کرنی اس طرح سے چکور میں ہی فولڈ کرنی ہے ڈوری کا جو سلائی کا نکڑ ہے وہ اس سائیڈ پر ہی آئے جہاں میں اب سلائی لگا رہی ہوں اس طرح سے اس لائی لگانی ہے آپ نے پہلے کنارے کو پکا کر لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے لگانے کے بعد آپ نے اس شیپ میں یعنی ریپ میں کرنی ہے اس طرح سے کرنے کے بعد ہم اسے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں فولڈ کرنے کے بعد ہم اسے اس طرح سے نشان لگائیں گے نشان لگانے کے بعد اس طرح سے گلائی شیپ میں کٹنگ کریں گے یہ ہمارا ٹسل بن چکا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہے اب اسی طرح ہم دوسرا ٹسل بنائیں گے اس طرح سے ہم نے فاصلے کا پہلے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں اتنا اس کے بعد ہم اسے اوپر والے رخ پر لے کر جائیں گے ایسے کر کے ایسے کرنے کے بعد ہم نے سلائے لگانی ہے آپ دیکھ لیں پہلے والی ٹسل کا رخ کس طرف ہے اس طرح سے سلائے لگائیں سیدھی آپ نے سلائے نہیں لگانی ورنہ ٹسل کا شیپ بلکل خوبصورت نہیں بنے گا پھر اسے بھی ایسے ہی فولڈ کر لیں اس کے بعد اس ٹسل کو بھی اس طرح سے دوری کو اس طرف کر کے ادھر سے کٹنگ کر کے دوری کو اس طرف لے آنا ہے لانے کے بعد اس کو گلائی شیپ میں کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ دبل ٹسل والی دوری بن جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بلکل گلائی میں کریں یہ دیکھیں ٹسل تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ بڑی اپسند آئی ہوگی اب میں اس کے اندر موتی ڈالوں گی وائٹ کلر کے دو اگر آپ سے ڈوری کی اندر موتی نہیں ڈالتے تو میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں دو موتی لیے ہیں ان کا سراغ تھوڑا بڑا ہے اس لیے یہ آسانی سے آ جائیں گے آپ نے پہلے اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں بل دینا ہے ڈوری میں بلکل اس طرح سے اگر آپ سے اس طرح نہیں آتے آپ سوئی کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں پہلے اس طرح سے پکا کرنا ہے دھاگا اس کے بعد سوئی کو موتی سے گزار کر لگا لیں ڈبل ٹرسل والی ڈوری تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ